الحمدللہ نحمدہ و نستائنہ و نستغفرہ و نؤمنو بہی و نتوکلو علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات عمالنا من يہده اللہ فلا مذل لہو و من يذللہ فلا حادی اللہ و اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اہدہو لا شریک لہو و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولو اما بادو فئنہ خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم و شرر الامور محدثاتہا و كل محدثات بدا و كل بدات زلالہ و كل زلالت فنہ ان اللہ و ملائکتہو یسلونا علی النبی یا ایوہ اللذین آمانو سلو علیہ وسلم تسلیمان اللہم صلی علیہ محمدن و علیہ محمد کما شلیت علیہ ابراہیم و علیہ آلہ ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمدن و علیہ محمد کما بارکت علیہ ابراہیم و علیہ ابراہیم انکا حمید مجید ربی شرح لی شدری و یسر لی امری و حلال اقدتم اللی شانی یفکہو کولی ربی جدنی علمن ربی جدنی علمن ربی جدنی علم اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فائزہ کراتا القرآن فستائد باللہ من الشیطان الرجیم انہو لیسا لہو سلطان فائزہ کراتا القرآن فستائد باللہ من الشیطان الرجیم جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردو سے انہو لیسا لہو سلطان علاللہزین آمنو وعلاربہم یتوکلون بے شک اس کا کوئی قابو ان پر نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بروسہ رکھتے ہیں سادک اللہ مولانا العظیم ہر قسم دی حمد و سنہ اللہ رب العزت کے لیے ہے آنگین تلات عداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم کی ذاتِ اکدس پر حضراتِ محترم جب اللہ انسان کو زندگی عطا کرتا ہے اور وہ معاشرے میں قدم رکھتا ہے تو پھر اس کے سجن بھی بڑے ہوتے ہیں اور اس کے دشمن بھی بڑے ہوتے ہیں کوئی انسان ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس کے دوست نہ ہو اور دشمن نہ ہو معاشرے میں حسد بھی بہت ہے بغض بھی بہت ہے اور جو اللہ والے ہیں وہ ایک دوسرے سے محبت بھی بڑی کرتے ہیں دنیا دے اندر جب انسان کو پتا چلتا ہے کہ فلاں آدمی میرا دشمن ہے تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے احتیاط کرتا ہے اور خیار رکھتا ہے کہ یہ کسی وقت بھی میرا دشمن مجھے نقصان نہ پہنچائے اور یہ جو دور جا رہا ہے اس میں تو انسان کے اپنے بھی بے بہا دشمن ہیں غیروں کی تو بات ہی اور ہے نا خاندان کے اندر ہر انسان کا کوئی نہ کوئی دشمن آپ کو نظر آئے گا بھائی بھائی کا دشمن ہے بہن بھائی کو برداشت نہیں کرتی بھائی بہن کو برداشت نہیں کرتا رشتہ داروں کے اندر کوئی ایسا گھر اللہ والا ہوگا جہاں پر یہ شلسلہ نہیں ہے ورنہ دوست کام ہیں مخلص لوگ کام ہیں دشمن اور ہم دشمنوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے لیکن میں آج ایک ایسے دشمن کا تعارف آپ کو کروانا چاہتا ہوں جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور وہ دشمن انسان کی زندگی بھی برباد کرنا چاہتا ہے اور آخرت بھی برباد کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عمر اس قدر زیادہ دے رکھی ہے قیامت تک کہ جنابِ آدم علیہ السلام آئے چلے گئے جنابِ نوح علیہ السلام آئے چلے گئے جنابِ ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے چلے گئے حتیٰ کہ کائنات کے امام جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لائے وہ بھی اپنی عمر پوری کر کے وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے ان کے بعد بھی میرے پیارے ابو بکر بھی چلے گئے میرے عمر فاروق بھی چلے گئے میرے پیارے عثمانِ گنی چلے گئے میرے پیارے علی چلے گئے رضی اللہ تعالی نحما اب بھی دیکھ لیں لوگ جا رہے ہیں ہم نے بھی جانا ہے اور جو ہمارے بعد آنے والے ہیں انہوں نے بھی جانا ہے واپس اللہ کے پاس کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَلِيْكْرَامِ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس دشمن کو اللہ تعالی نے قیامت تک کی مولت دے دی یہ کون ہے یہ عبلیس شیطان ہے ہم دنیاوی دشمنوں پر بڑی فوکس کرتے ہیں بڑا خیار رکھتے ہیں کہ فلا ہمارا دشمن ہے فلا ہمارے ساتھ بڑا حسد کرتا ہے لیکن ہم نے کبھی اپنے اصل دشمن کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ دشمن جو ہے سب سے بڑا وہ شیطان ہے جو زندگی بھی انسان کی برباد کرنا چاہتا ہے اور آخرت بھی برداشت کرنا چاہتا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اللہ یہ بزرگ جہاں لیٹے ہیں کروڑوں رحمتوں کی برسہ برسہ دے بڑے عظیم بزرگ تھے اللہ کے ولی تھے ایک دن نا انہیں بادلوں میں سے ایک آواز آئی کہ اے پیر عبدالقادر جلانی تیرے سارے گناہ معاف کر دیئے ہیں آج کے بعد تُو کوئی بھی گناہ نہ کرے تو تُو جنت کا وارث ہے پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے اللہ کو ماننے والے تھے فرمانے لگے کہ نبی علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی ایسا انسان نہیں آئے گا کوئی ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ملے کہ جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیئے ہیں یہ کون تھا یہ شیطان تھا اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا ہمیں تو حکم ملا نا کہ اے لوگوں گناہوں سے بچ جاؤ گناہوں سے توبہ کر لو گناہوں کے قریب نہ جانا لیکن میں صدق قربان جاؤں کائنات کے ربن نبی علیہ السلام کے بارے میں گناہوں کو حکم فرما دیا کہ میرے نبی کے قریب نہیں جانا اور نبی علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے نا بچہ ہوتا ہے بالک نہیں ہوتا تو وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ لکھے نہیں جاتے ہیں جو بچہ ہو بالک ابھی نہیں ہوا اگر وہ گلتیاں کتائیاں کرتے ہیں تو اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام جب بالک نہیں ہوئے تھے بچپن تھا تب بھی نبی علیہ السلام کا کوئی گناہ نہیں تھا کوئی گناہ نہیں تھا بچپن میں گلتیاں ہو جاتی ہیں کتائیاں ہو جاتی ہیں لیکن بچپن کے اندر بھی نبی علیہ السلام کا کوئی گناہ نہیں تھا گناہ ہوتا بھی کیسے اس مال کے کائنات نے اس جیسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا نہ پیدا فرمائے گا اتنی شان اتنی عظمت سونے نبی کا اتنا مقام اور بھی نبی آئے اور بھی رسول آئے اور بھی پیغمبر آئے فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ اے محبوب تو ساری کائنات کے لئے رحمت بن کے آیا ہے تو جس کو اللہ رحمت لِلآلَمِينَ بنائے اس سے گناہ کیسے ہو سکتا ہے اس سے گناہ نہیں ہو سکتا اممہ جی حلیمہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی عمر پانچ سال کی تھی پانچ سال کی عمر کیا ہوتی ہے کوئی سوج بوجھ نہیں ہوتی مہ جی حلیمہ فرماتی ہے کہ پانچ سال کی عمر تھی نبی علیہ السلام کی بچے کہنے لگے کہ ہم نے میلہ دیکھنے جانا ہے اور ہم نے اپنے بائی محمد کو ساتھ لے کے جانا ہے صل اللہ علیہ وسلم اللہ وقت پر چلے نبی علیہ السلام بھی چلے پانچ سال کی عمر ہے ابھی میلے والا مقام کافی دور تھا کہ سارے بچوں نے مل کے سوچا کہ یہاں پر پڑاؤ کر لیں تھوڑا سا آرام کر لیں اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عمر ہے پانچ سال کی اللہ نے نید نید آگئی سو گئے آرام فرماڑے لگے باقی بچے بھی سو گئے کچھ وقفے کے بعد کچھ دیر کے بعد باقی بچے اٹھ گئے نبی علیہ السلام آرام فرماتے رہے سوئے رہے اب یہ بچے آپس میں کہتے ہیں کہ اس کو سوئے رہنے دو اس کی قسمت میں میلہ دیکھنا نہیں اللہ نے کہا ہوگا میلہ اس کو دکھانا ہی نہیں آؤ ہم چلیں ہم میلہ دیکھ کے آتے ہیں ان کو سوئے رہنے دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہے باقی جو بچے تھے وہ سارے کے سارے میلہ دیکھنے کے لئے چلے گئے واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے ہیں کہنے لگے اے محمد ہم میلہ دیکھیں آیا ہیں اتنا ہم نے انجوائے کیا ہے اتنا لطف آیا ہے اتنا مزا آیا ہے تم اٹھے ہی نہیں اس لئے ہم تمہیں چھوڑ کے چلے گا کائنات کے رب نے کہا ہوگا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے نہیں بیجا کہ وہ میلے دیکھے وہ ان جگہوں پہ جائے جہاں پہ شور شرابہ ہوتا ہے جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں میں نے تو کائنات کے امام کو بیجا ہے اتاتِ مصطفیٰ کر کے لوگ جنت میں جائیں گے نبی علیہ السلام اس وقت بھی اللہ کے فضلتے اللہ نے سلا دیا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ بادلوں سے آواز آتی ہے کہ اے پیر عبدالقادر جلانی تیرے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دی ہیں آئندہ تو کوئی بھی گناہ نہ کرے کوئی بھی نیکی نہ کرے اللہ تجھے جنت دے دے گا فرماتے ہیں میں سوچنے لگیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات کوئی نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک زندگی کے آخری لحمہات تک نیکیاں کرتے رہے پیر عبدالقادر جلانی تو کون ہے جلدی سے پڑا آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ شیطان سے بچنے کا بہترین کلمہ ہے جس وقت یہ کلمہ پڑا پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے آواز آئی کہ تُو نے پھنس جانا تھا تُو نے میری بات مان لینی تھی لیکن تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے جلدی سے بولے فرمانے لگے یہ پھر میرے بے وار کر رہا ہے کہنے لگے نانا میرے علم نے مجھے نہیں بچایا مجھے کائنات کے رب نے بچایا ہے علم والے تو بڑے لگے پھرتے ہیں ہم نے بڑے حافظ دیکھے ہیں اگر ترابییں بھی پڑھا رہے ہیں رمضان کے روزوں کے بعد یہ داڑی کو مٹا دیتے ہیں کٹوا دیتے ہیں پھر جا کے جب روزے قریب آتے ہیں پھر برہانی شروع کر دیتے ہیں اللہ ان کو بھی اور ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے اس لیے اللہ کی نافرمانیوں کو مٹانے کے لیے شرق کو مٹانے کے لیے خدا کو منانا خدا کو منانا محمد نے دسیا کہہ دو پیار سے صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی علیہ السلام کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم خلوط سے پیار سے محبت سے جتنے خلوط سے کہا جائے گا جتنی محبت سے بولا جائے گا جتنے پیار سے جتنی محبت سے اللہ کی اتنی برکات نازل ہوں گی خدا نو منانا محمد نے دسیا تے دیدار پانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ شہادت نسولی تے چڑھ کے کلمہ شہادت نسولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھونا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے گل جد مشرک دے والوں چڑھے گل جد و مشرک دے والوں شرک نو منانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام گناہوں کو اللہ نے حکم دے دیا منع کر دیا میرے محبوب کے ساتھ جانا ہے میرے محبوب کے پاس نہیں جانا اور ہمیں حکم ہے کہ گناہوں کے پاس نہیں جانا اور پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ نے تو اگلے پیچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف کیے ہیں نبی علیہ السلام تو سلام کے اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آقا کے گناہ تھے نہ نہ آقا سے نہ کوئی گناہ ہوا نہ ایسا تصور کیا جا سکتا ہے پوری زندگی کے لئے ایمینی فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اس وطن حسانہ کہ لوگوں تمہارے لئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے سونے نبی سے نہ گناہ ہوا ہی کوئی نہیں فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِيْنَا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِكَا وَمَا تَعْخَرَ وَيُطِمَّا نِمَتَهُ عَلَيْكَا وَيَهْدِيَكَ سِرَاطًا مُسْتَكِيمَا ولی ہو چھوٹا ہو بڑا ہو گریب ہو امیر ہو دنیا میں بھی رب کا محتاج زندگی کے بعد بھی رب کا محتاج ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ کہتا ہے میں سونے نبی پر درود پڑھتا ہوں اے ایمان والو تم بھی پڑھو تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے نا ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا کزن جو ہے یہ ہمارا دشمن ہے یہ ہمارا ہمسایہ دشمن ہے یہ ہمارا دوست دشمن ہے اس سے بچاؤ کے طریقے ہم استعمال کرتے ہیں دیکھتے ہیں سوچتے ہیں پرکتے ہیں بچنا چاہیے احتیاط کرنی چاہیے لیکن جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ شیطان ہے جو زندگی بھی انسان کی برباد کر دیتا ہے آخرت بھی برباد کر دیتا ہے اور یہ اس نے کسی کو نہیں چھوڑا آدم علیہ السلام اللہ نے جنت میں بیجا مالک کی مردیاں ہیں فرمایا کہ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو موجے کرو عیش کرو پر میرا حکم ایک ماننے ہے کہ یہ فلان جو درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا یہ اللہ نے کہا تھا اور یہ جو شیطان ہے یہ جس وقت ہے آیا جناب آدم علیہ السلام کے پاس کس طرح آیا بڑا مخلص ساتھی بن کے آیا یہ بڑا دوست بن کے آتا ہے اس کے وار جو ہے نا مشرق کی طرف سے مغرب کی طرف سے شمال کی طرف سے جنوب کی طرف سے یہ اس قدر موشن بن کے انسان کے پاس آتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس سے بڑا میرا خیر خواہ ہے ہی کوئی نہیں لیکن حقیقت یہ ہے انہو لکم ادوب مبین کائنات کے رب نے کہا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے یہ کھلا دشمن ہے تمہارا یہ آیا جناب آدم علیہ السلام کے پاس کہنے لگا اللہ نے آپ کو جس درخش سے منع کیا ہے نا پتہ کیوں منع کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ اگر تم اس کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے تو اللہ نے اس لیے منع کیا ہے وہ پھل کھانے سے تاکہ تم یہاں سے تمہیں نکالنا ہے میں تمہارا ہمدر دوں تم یہ پھل کھاؤ تاکہ تم ہمیشہ جنت میں رہو اب دیکھو آدم علیہ السلام وہ اس کی باتوں میں آگیا ہے یہ اتنا خطرناک یہ ہمارا دشمن ہے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا میرے حکم سے میں نے خلق تو بے یادئی آدم کو دونوں ہاتھوں سے بنایا میں نے تجھے حکم دیا کہ اس کو سیدہ کر تجھے کس چیز نے روکا کیا تُو غرور میں آ گیا یا تکبر میں آ گیا بولا قالا قالا انا خیر من ہو خلقتنی من نار وخلقتہو من تین کہنے لگا اللہ تُو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو تُو نے مٹی سے بنایا میں آلہ ہوں میں اس سے بہتر ہوں دیکھو کیسے کیسی باتیں کر رہا ہے فرمایا قالا فآخرج منہا فإنک رجیم اللہ نے کہا کہ تُو نکل جا جنت سے دفعہ ہو جاؤ دفعہ ہو جاؤ قالا وَإِنَّا لَيْكَ لَانَتِ لَا يَوْمِ الدِّينَ فرمایا بے شک دجبر قیامت تک میری لانت ہوگی بولا قالا ربی فَعَنْجِرْنِي الَا يَوْمِ يُبَاسُونَ قالا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ ہمیں تو اللہ سے بات کرنی نہیں نہ آتی اللہ سے دعا مانگنی نہیں آتی دیکھ لو یہ کتنے اچھے انداز میں یہ بے ایمان کہہ رہا ہے اللہ مجھے قیامت تک کی مولت دے دے میں تیرے جو بندے ہیں ان کو ورگلاؤں گا کبھی پیچھے سے آؤں گا کبھی آگے سے آؤں گا کبھی ادھر سے آؤں گا اللہ اکبر فرمایا الہ یوم الوقت المعلوم قیامت تک کس کو اجازت اللہ نے دے دی کیوں دی یہ بڑا اہم نکتہ ہے کیوں دی اجازت اب دیکھو نا ہماری بات تو اس مقابلے میں نہیں نہ آتی لیکن چلو ایک مثال کے لیے بعض دوست ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارا جو دوست ہے نا یہ ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے یہ ہمیں چھوڑ کے نہیں جا سکتا اب جو الیکشن لڑتے ہیں انہیں کئی لوگوں پر اعتماد ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ووٹ ہے جو کوئی بھی اس کے مرضی آئے یہ اس کا ووٹ ہمارا ہے اللہ تعالی نے مولت دی اس لیے کہ اللہ نے کہا جو میرا ہوگا وہ میرا ہی رہے گا دعا کرو ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے ہی رہے ہیں مولت اس وجہ سے دی تھی کہ کائنات کے رب نے کہا جو میرا ہے وہ میرا رہے گا میں نے ہی پیدا کیا ہے میں ہی روضی دے رہا ہوں میری مرضی سے ہی سانس لے رہے ہو یہ ساری کائنات کا نظارہ میری مرضی سے کر رہے ہو اب پھر اس کو چھوڑ کے بندہ شیطان کی بات مان لے کس قدر زیادتی ہے آپ کے ساتھ جب اجازت مل گئی نا بولا اللہ تیرے عزت کی قسم ہے تیرے عزت کی قسم ہے میں ضرور ان کو گمرا کروں گا اللہ اکبر فرمایا مگر جو ان میں تیرے چنے بندے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں وہ گمرا نہیں ہوتے وہ گمرا نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں اللہ ہی ہے اللہ مالک ہے اللہ وارث ہے فرمایا اللہ نے فرمایا تجھے اور تیرے ماننے والوں کو پھر میں جہنم میں ہی پھینکوں گا جہنم کو باردھوں گا اللہ اکبر اندازہ کرو کہ یہ کس طرف آتا ہے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے بڑا مخلص بن کے بڑا دوست بن کے ہماری کبھی توجہ نہیں گئے اس کی طرف کہ یہ کتنا بڑا دشمن ہے اس نے نبی علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا تھا آقا علیہ السلام اسلام جب مکہ سے مدینہ گئے نا ہجرت کر کے تو وہاں پر جو یہودی تھے نا استغفراللہ زبان زیب نہیں دیتی لیکن بات مسئلہ کی ہے کہ یہودی کہنے لگے یہ مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گیا ہے نعوذب اللہ استغفراللہ یہ یہاں پر اب شرارتیں کرے گا اس کی روک تھام کے لئے کچھ کرو بقیدہ جلاس ہوئے میٹنگز ہوئیں ہر کسی نے یہودیوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی ایک جادوگر تھا لبید غالبن اس کا نام تھا اس طرح وہ جادوگر تھا اسے کہنے لگے کہ تو اس طرح کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر استغفراللہ نعوذب اللہ یہ پاگل ہو جائے گا یہ یہاں سے چلا جائے گا یہ یہودیوں کو بات بڑی پساند آئی اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں جادو کرتا ہوں اور یہ یاد رکھو جادو برحق ہے اور اس طرح کا جادو کرنے والا کروانے والا رائے کے دانے برابر بھی شاکہ کوئنے یہ سارے جہنمی ہیں علامہ ایسان لہی زہیر رحمت اللہ علیہ شہید کے بیٹے شیرِ ایل حدیث افتسام لہی زہیر آج کل جادو کے اثرات کی وجہ سے بیمار ہیں ان پر بھی جادو ہوا ہوا ہے دعا فرمائیں کہ اللہ اس ببر شیر کو صحت اتا فرمائے اللہ صحت والی لمبی زندگی اتا فرمائے تو اس نے نہ پتا کیا کیا کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہمیں کچھ چاہیئے ہیں اور ما شاء اللہ نبی علیہ السلام سے سونی داڑھی کس کی ہو سکتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آقا کی داڑھی ما شاء اللہ بڑی بری ہوئی تھی اور آپ کو پتہ ہے جب کنگی کریں نا داڑھی پہ تو بال اترتے ہیں انہوں نے کسی کی ڈیوٹی لگائی بھائی تو نے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لا کے دینے ہیں لو جی وہ آدمی بھائی مان آیا کوئی اس نے بال حاصل کر لیے جب بال حاصل کر لیے اس نے ان بالوں پر جادو کر کے نا تو ایک کنوہ تھا وہاں پہ مدینہ کے اندر اس کنوہ کے اندر وہ بال پھینکے اور نبی علیہ السلام پر اس کے اثرات ہو گیا اما جیاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھاتے تھے تو فرماتے تھے میں نے کھا لیا ہے اس طرح ان پر اثر ہو گیا اور کمزوری بھی ہونے لگ گئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا رہا ہوں کہ کھانا نہیں کھایا ہوتا تھا تو کہتے میں میں نے کھا لیا ہے آرام نہیں کیا ہوتا تھا تو فرماتے میں نے آرام کر لیا ہے اور صحت بھی نبی علیہ السلام کی کمزور ہونے لگ گئی اب کائنات کے راب نے ایک دن نبی علیہ السلام آرام فرما رہے تھے دو فرشتے بیجے نبی علیہ السلام بظاہر سو رہے تھے لیکن دل جاگ رہا ہوتا تھا ان کا فرشتے آئے ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا ایک سر کی طرف کھڑا ہو گیا انہوں نے دونوں نے آپس میں بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے فلاں نے کیا ہے اور فلاں جگہ پر جادو کر کے نبی علیہ السلام کے بال جو ہیں نا وہ رکھے ہوئے ہیں اب نبی علیہ السلام جس وقت بیدار ہوئے صحابہ کو طلب فرمایا فرمایا میرے صحابہ اللہ نے وحی کیا فرشتے آئے تھے یہ بات بتلائی ہے اللہ تعالی نے ایک صحابی رسول کو بیجا گیا اس کو میں تھے بال لے کے آئے بال لے کے گیارہ بال تھے گیارہ بال ان پہ گیرہ لگی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے اللہ تعالی نے قرآن کی آخری دو صورتیں نازل فرما دیں قلعوذ برب الفلک قلعوذ برب ناش پانچ آیات چھے اس کی ہیں اور پانچ اس کی ہیں گیارہ آیات ہیں دونوں صورتوں کی نبی علیہ السلام ایک ایک گرہ کھولتے گئے ایک 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 پڑھتے گئے ایک ایک گرہ کھولتے گئے اس طرح نبی علیہ السلام پر وہ جادو کے اثرات ختم ہوئے ہیں آپ اندازہ فرمائیں وہ اللہ کے رسول اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب علاج کس نے کیا کائنات کے رب نے شفائیں دینے والا وہ ہی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے جو نہیں چاہتا وہ ہوئی نہیں سکتا بیماری لگ جائے اس کی مرضی سے تندرستی دے دے وہ اس کی مہربانی ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے سارے فیصل اللہ کے پاس ہیں ساڑے بنایاں گل بندی نہیں توہید کا بہترین سبقہ یاد کر لینا انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہو جائے گا آخرت میں بھی فائدہ ہو جائے گا ساڑے بنایاں گل بندی نہیں تیرے بنایاں گل بندی یہ حکم نہ ہوئے گل بندی نہیں حکم نہ ہوئے گل بندی نہیں حکم ہوئے گل بندی یہ جب مولا کن فا یکون کہتا ہے نا ہو جا ہو جاتا ہے آٹومیٹک مشین سے بھی تیز ہو جاتا ہے کن فا یکون ہو جاتی ہے ہر چیز ساڑے بنایاں گل بندی نہیں تیرے بنایاں گل بندی نہیں حکم نہ ہوئے گل بندی نہیں حکم ہوئے گل بندی یہ ساڑے بنایاں گل بندی نہیں تیرے بنایاں گل بندی نہیں رحم نہ ہوئے گل بندی نہیں ساڑے بنایاں گل بندی نہیں تیرے بنایاں گل بندی یہ رحم نہ ہوئے گل بندی نہیں رحم نہ ہوئے گل بندی نہیں رحم ہوئے گل بان دیئے ساڑے بنایا گل بان دیئے تیرے بنایا گل بان دیئے فضل نہ ہوئے گل بان دیئے فضل نہ ہوئے گل بان دیئے فضل ہوئے گل بان دیئے ساڑے بنایا گل بان دیئے تیرے بنایا گل بان دیئے رحمت نہ ہوئے گل بان دی نہیں رحمت نہ ہوئے گل بان دی نہیں رحمت ہوئے گل بان دی ہے ساڑھے بنایا گل بان دی نہیں تیرے بنایا گل بان دی ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا اور کائنات کے رب نے پھر فرشتوں کو بیجا جاؤ میرا محبوب بیمار ہے میرا محبوب پریشان ہے پتہ جلا پریشانیہ دور کرنے والا کون ہے اللہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی پریشانیہ دور نہیں کر سکتا پریشانیہ دور کرنے والی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہے قرآن پڑھ کے دیکھ لو بدر کا مارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھوڑے ساتھی ہیں کپڑے پھٹے ہوئے ہیں جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں کھانے کو کچھ نہیں بھوکے پیاسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھپڑ کے نیچے ایک سایہ بنا ہوا تھا اس کے نیچے رومال نبی علیہ السلام کے کندے مبارک پر تھا آقا علیہ السلام اس چھپڑ کے نیچے گئے اور کائنات کے رب کے سم نے ہاتھ اٹھائے ہیں لوگوں گھور کرو توحید کس کو کہتے ہیں آج جو بڑا مشرک بھی ہے نا شرک کرنے والا وہ بھی کہتا ہے میں توحید پرست ہوں توحید پرست ہونا اور بات ہے توحید پر قیم رہنا اور بات ہے یہ بڑے دل گردے کی بات ہے کہ تکلیف آ جائے پریشانی آ جائے کوئی نقصان ہو جائے اور بندہ پھر بھی اللہ کے دربار میں جھکے یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے اللہ اکبر یہ فیصل اللہ کے پاس ہیں وَاتُوْ عِزُّ وَمَنْتَشَا وَاتُوْ ذِلُّ وَمَنْتَشَا بَيَادِكَ الْخَيْرِ اِنَّا كَالَى کُلِّ شَئِئِنْ قَدِيرِ یہ سارے فیصلے اللہ کے پاس ہیں ہاتھ اٹھائے رب کے سامنے کہا اللہ تین سو تیرہ لے کے آیا ہو ادھر فوج بھی بڑی ہے کھانے پینے کا سمان بھی بے شمار ہے اصلہ بھی جدید ہے کپڑے بھی ان کے نئے ہیں جوتے بھی نئے ہیں ساری سہولتیں موجود ہیں لیکن اللہ جو ہمارے پاس دولت ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے اللہ کی قسم جو مسلمانوں کے پاس دولت ہے نا وہ غیر مسلموں کے پاس نہیں ہیں قطن بھی نہیں ہیں خوش ہو جایا کرو کہ اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو دے دیا اللہ نے قرآن پاک جیسی عظیم کتاب دے دی اللہ نے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہبر دے دیا رہنما دے دیا کیا اور چاہتے ہو اور اللہ نے جو دین دیا کائنات کے رب کی قسم ہے جس طرح اللہ کے مقابلے میں کسی کو پیش نہیں کیا جا سکتا کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کو پیش نہیں کیا جا سکتا قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب پیش نہیں کی جا سکتی نبی علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ کوئی مقابلہ کسی کا نہیں کیا جا سکتا اسی طرح دین اسلام کے مقابلے میں بھی کسی دین کو پیش نہیں کیا جا سکتا ہم اور ہمیں اور کیا جائے اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا میں تو کبھی سوچا کرتا ہوں کبھی خیال کیا کرتا ہوں کہ کوئی نعمت بھی اللہ تعانیٰ فرماتے اللہ نے کلمہ توحید دے دیا قیامت والا دن ہوگا نا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک آدمی کے بڑے گناہ ہوں گے بے شمار گناہ ہوں گے پر ہوگا توحید والا بہت بڑی دولت ہے پیشوں سے نہیں ملتی دولتوں سے نہیں ملتی بڑے گناہ بے شمار گناہ پتہ نہیں وہ ریجیسٹر کیسے ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے کوئی بھی نہیں جانتا حدیث میں 99 ریجیسٹروں کا تذکر آتا ہے پریشان ہو جائے گا کانپڑے لگ جائے گا اللہ تعالیٰ جب اس کی حالت دیکھیں گے اللہ فرمائیں گے ایک نیکی تیری میرے پاس ہے اس کو دیکھ لیں بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کہے گا اللہ آپ بھی مزاک کر رہے ہیں مجھ سے جہاں ایک طرف 99 ریجیسٹر ہیں وہاں میری کوئی ایک نیکی کیا کام کر سکتی ہے کائنات کا رب کہے گا در اٹھائر تو جاؤ فرشتوں کو حکم ہوگا وہ پرچیس کے لے کے آو لوگوں پلے باندھ لو اللہ کی قسم کبھی یاد کرو گے دنیا میں بھی عزت پاؤ گے آخرت میں بھی پاؤ گے فرشتے پرچی لے کے آئیں گے کھولی جائے گی کیا لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اللہ پس تو ہی ہے تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں کوئی اولاد دینے والا نہیں کوئی اور چھیننے والا نہیں اللہ کے حکم سے زندگی ہے اور اللہ کے حکم سے ہی موت آئے گی تو میں بات کر رہا تھا بہت بڑا دشمن ہے شیطان بہت بڑا دشمن ہے دنیا میں بڑے دشمن ہیں اب تو کوئی بندہ ایسا نظر ہی نہیں آتا جس کا دشمن کوئی نہ ہو اور پھر ہمارے جیسے لوگوں کے جو معاشرے میں پبلک میں ہیں یقین جانے ایسے ایسے دشمنی دیکھتے ہیں کہ پریشان نہیں ہوتے ہسی آ جاتی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں ان کی ذہنیت کیا ہے ان کا جینے کا طریقہ کیا ہے ان کے سوچنے کا طریقہ کیا ہے اور اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے کسی کو تھوڑا دیتا ہے کسی کو بہت دیتا ہے کسی کو تھوڑی عزت دیتا ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے دیکھو کتنے کتنے لوگ گزرے ایک لنکھ چوبیس ہزار امبیاء کی جماعت آئی ان سے بھی لوگوں نے بغضاست کیا میں اور آپ کیا چیز ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی لوگوں نے عدافتیں کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لوگوں نے دشمنی کی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی دشمنی لوگوں نے کی میرے پیارے عثمان جو اتنے بڑے سکھی کائنات میں شاید کوئی اور سکھی نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نہ ہو ان سے بھی لوگوں نے دشمنی کی اور میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لوگوں نے بے شمار دشمنی کی آج کل بھی دیکھو آخری بات سن لو آج کل بھی دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کے بارے میں مندہ بولتے ہیں میرے اللہ ان کو ہدایت دے دے یا اللہ ان کا بیڑا گرک کر دے ایک ایک صحابی نبی علیہ السلام کا ایک ایک صحابی یاد رکھیں وہ ہمارے سر کا تاج ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ایک ایک صحابی آج ان کے ساتھ بھی بغض اور عدافتیں چل رہی ہیں عجیب بات ہے کہ قرآن جن کے بارے میں فیصلہ کر دے کہ یہ جنتی ہیں اور کوئی شیخ الحدیث ہو چاہے بڑے سے بڑا کوئی ہو ہم نہیں مانتے اس کی بات ہم مانتے ہیں تو قرآن اور حدیث کی بات مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں حاصدوں سے بھی بچائے دشمنوں سے بھی بچائے اور یہ ان کا خود ہی اللہ محاسبہ کر لے گا جو آپ کے دشمن ہیں نا آپ کے ساتھ حضرت کرتے ہیں وہ آپ کے خیر خواہ ہے اللہ کے قرآن اور حدیث کے مقابلے میں وہ آپ کی نیکیوں کو اپنے ذمہ لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے ہمارے ذہنوں سے حشد بھگز جیسی جو بیماری ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے شروع میں جو آیت پڑھی تھی قرآن کی وہ سن لیں فرمایا فَاِذَا قَرَاتَ الْقُرَانَ فَاِذْتَائِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے اس لیے کوئی وصف سے آئیں کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو اس میں بڑی برکتیں ہیں اور شیطان مردود جو ہے نا وہ اس طرح سمجھ لیں کہ مر جاتا ہے جب کوئی مومن مسلمان توحید پرس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان پر عقیدہ توحید پر زندہ رکھے اور جب لے کے جائے تو عقیدہ ایمان اور توحید ہو تو انشاءاللہ پھر موجے موجے آگے بھی جا کے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحانہ ربکہ رب العزاتی اما یصفون و سلام علی المسلین والحمدللہ رب العالمین